ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلان درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب جلا جاؤں گا کوئی شک نہیں درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ناد شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا کوئی شک نہیں ناد پڑھنا اور ناد سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا میار ہوتا ہے کہ میں اتنے اتنے وظائف اس اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کہوں نے درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے جہاد کرنے والا عبادت کرنے والا ریاضت کرنے والا دین کی خدمت کرنے والا یہ سب حضور کے قریب ہیں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے یہ بخاری ہے فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے جس کی نیتیں ارادے لہجے لوگوں کے عقم نرم ہیں وہ میرا محبوب ہے حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے میرا وہ پیارا بندہ ہے وہ میرا محبوب ہے امتی تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے